میڈونہ کے مفت کانسٹ پر مداہوں کا سمندر غیر ملکی میڈیا کے مطابق معروف امریکی گلوکارا میڈونہ نے برازل میں مفت کانسٹ کا انعقاد کر کے مداہوں کا دل جیت لیا رپورٹ کے مطابق پینزر سالہ امریکہ گلوکارا نے ساحل پر دو گھنٹے پرفارمنس انہوں نے اپنے کانسٹ میں ناتھنگ ریلی میٹر لائک اپ لیئر اور واگ جیسے مشہور گانے پیش کر کے مداہوں کو اپنی سہر انگیز آواز سے محضوظ کیا اس مفت کانسٹ سے محضوظ ہونے کے لیے قریب سولہ لاکھ لوگوں نے اس میں شرکت اور قریب تین ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی فرہام کی اننیا پانڈے اور ادیتیر رائی کا بریک اپ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی اُبھرتی ہوئی اداکارہ اور اداکار ادیتیر رائی کا قریب ایک ماہ قبل بریک اپ ہو گیا تھا تاہم دونوں اداکاروں نے اس بات کو خوفیہ رکھا اس بات کی تصدیق اداکارہ اننیا پانڈے کی قریبی دوست نے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بھی اس خبر سے کافی مایوس ہو گئی مگر اچھی بات یہ ہے کہ اننیا پانڈے نہائی تھی سمجھداری سے ان حالات سے خود کو نکال رہی ہیں پوشپا ٹو کے گانے کی دھوم وہ پل آ گیا جس کا مداہوں کو تھا بے سبری سے انتظار پوشپا ٹو کے مرکزی کردار علو ارجن نے اپنے آفیشل انسٹیگرام پر اپنی فلم کا نیا گانہ پوشپا پوشپا پوسٹ کر دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور مداہوں سے خوب پیار ملا پوشپا ٹو نے ریلیس سے قبل ہی ایک بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ہے اور وہ بنگالی زبان میں ریلیس ہونے والی پہلی پین انڈین فلم بن گئی ہے پین انڈین فلم میں اب تک صرف پانچ زبانیں ہندی، تامل، تیلگو، کناڑا اور ملی عالم میں ریلیس ہوتی ہے لیکن پوشپا ٹو چھے زبانوں میں ریلیس کی جائے گی اس فلم میں علو ارجن کے ساتھ رشمی کا مندانہ اور فہد فاصل مرکزی کردار ادا کرتی نظر آئیں گے چائیڈ آرٹسٹ زحاب خان کی نکاح کی خبر بطور چائیڈ آرٹسٹ اپنی کیریئر کا آغاز کرنے والے اداکار زحاب خان رشتہ ازدواج میں بند گئے کراچی میں نکاح کر لیا جس میں صرف قریب رشتہ دار اور دوست احباب نے شرکت کی اور اس تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی سے پھیل رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جوڑے نے خوبصورت سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے نئے جوڑے کو مداہوں سے خوب پیار اور مبارک بادی مل رہی ہے نکل اتارنے پر کرن جوہر نے لے لیا کومیڈین کو آڑے ہاتھو والی وڈ کے معروف ہدایتکار کرن جوہر نے اپنی نکل اتارنے والے کومیڈین کیتن سنگھ کو آڑے ہاتھو لے لیا گزشتہ روز بھارت کے مشہور ہدایتکار کرن جوہر نے اپنی انسٹا سٹوری پر پغیر کسی کا نام لیے لکھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹی وی چینل پر ایک مشہور کومیڈی شو کا پرومو دیکھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہے اپنے ہی انڈسٹری کے لوگ ہمارا اتنا بری طرح سے مرضا کڑا رہے ہیں جبکہ ہمیں اس انڈسٹری میں کام کرتے پچیس سال ہو گئے کرن جوہر کی اس پوسٹ کے بعد کومیڈین کیتن نے ہدایتکار سے معافی بھی مانگ لی